بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجی منڈی کے قریب دن دھاڑے ڈکیٹی کی واردات اکبر خان علم روف گولڈی ٹافی والا اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا پانچ کس ناملوم ڈکیٹ بارہ لاکھ رپیہ نوٹ کر فرار سی سی ٹی وی کیمرے میں صاف دیکھا جا سکتا ہے اہل علاقہ کی عوام اور اکبر خان گولڈی ٹافی والے نے کہا جو چونوں کا پتہ بتائے گا اس کو ایک لاکھ رپیہ نام دیا جائے گا خبر شامل کریں گے لودھرہ سے جہاں امرجنسی سرویس ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی طرف سے فلڈ موک ایکسرسائز کا انقاد ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر روینیو اور ڈسٹرک امرجنسی آفیسر ڈکٹر ماجد احمد نے خیطاب کیا ریپورٹ کر رہی ہے امران علی آوان پنجاب امرجنسی سرویس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو لودھرہ کی طرف سے فلڈ موک ایکسرسائز کا انقاد کیا گیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو سید محمد عباس شاہ مہمان اخصوصی تھے ڈاکٹر سید ماجد احمد سمیت ریسکیو کے آفیسر سمیت رزاکاروں نے شرکت کی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے سیلاب زیادہ علاقوں میں پنسے ہوئے افراد کے ہنگامی انخلاق کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا ریسکیو کی جانب سے مختلف قسم کے کیمپ بھی لگائے گئے ایمرجنسی کنٹرول روم بھی قیم کیا گیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو نے ریسکیو کی کارکردگی کو سرہا ڈیسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سید ماجد احمد کی جانب سے ممکنہ سیلاب کے پیشن اذر مکمل طور پر بریفنگ دی گئی امران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لودھرہ روک کریں گے ساہی وال کا جہاں ڈی پیو کے آقامات پر تھانہ ہڑپا پولیس کا شادی کی تقریب میں فائرنگ کرنے والوں کی خلاف ایکشن ریپورٹ کریں گے مہر شاکت علی جوتا جی بلکل ساہی وال چک نمبر ایک سو پانچ سیون آر میں شادی کی اطلاع پر ایس اچو تھانہ ہڑپا نے بھاری نفری کے ہمرا جو ہے وہ ریٹ کیا محقہ سے چھے قسم ملزمان کو اصلہ سمیج جو ہے وہ گرفدار کر لیا گیا ملزمان کے قبضہ سے دو ریفر اور چار پسٹر برامد ہوئے اور متعدد گولیاں بھی برامد کی گئیں ملزمان کے خلاف مقدمات جو ہے وہ درج کر دیے گئے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ڈی پیو ساہی وال نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی باثر ہو لیکن قانون کی خلاف ورزی کرنے پر قانون کی گرف سے بچ نہیں سکتا کیمرمن علی حیدر کے ساتھ مار شوکر جوتا بیرو چیف اے این این نیوز ساہی وال رکھ کریں گے دیرہ غازی خان کا جاہ مشتاق احمد شہید ایس ای کی فیملی کو میک میں پولیس کی طرف سے چالیس لاکھ روپے کا چیک دیا گیا مزید تفصیلہ جانیں گے عمران علی کوسا کی اس ریپورٹ میں جی شہید مشتاق احمد گشپوری ایس ای ٹریفک وارڈن کی فیملی کو چالیس لاکھ روپے کا چیک دیا گیا ایس پی انویسٹیگیشن افیزو رمان بگٹی نے مشتاق احمد گشپوری ای ٹریفک وارڈن کو شہید بیکلیر ہونے پر محکمہ پولیس کی طرف سے چالیس لاکھ روپے کا چیک دیا گیا مشتاق احمد گشپوری جو کہ دورانے ڈیوٹی کار کی ٹکر لگنے سے شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے جن کو محکمہ پولیس کی طرف سے شہید ڈیکلیر ہونے پر اس کی فیملی کو چالیس لاکھ روپے کا امدادی چیک دیا گیا اس دوران ایس پی انویسٹیگیشن حفیظو رمان بگٹی نے کہا کہ شہید ہونے والے پولیس ملازمین ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہم ان کی قربانی کو کبھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور ہمارے محکمہ پولیس کا سر فخر سے بلند کیا خابر شامل کریں گے لیہ سے جہاں پانچویں میل چوبارہ روڈ کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ایک خاتون جان بھک جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد جنید پانچویں میل چوبارہ روڈ کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ایک خاتون جان بھک دو شدید زخمی آنی شدید کے مطابق حاصل ٹریکٹر ٹرالی کے اچھانک علمونے سے پیش آیا جس سے پیچھے آنے والے موٹر سائیکل بے کابو ہو کر ٹریکٹر ٹرالی کے پچھلے ٹرینوں میں آ گیا جس سے ایک خاتون موقع پر جان بھک ہو گئی دو کی حالت تشریف ناگ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی حمدادی ٹیم نے جانباگ ہونے والی خاتون کی ڈرڈ بارڈی اور زخمیوں کو ابتدائی تیبی حمداد فرام کر کے دسٹرک ہسپتال لئیہ منتقل کر دیا زخمیوں کا تعلق عظیم سے بتایا جاتا ہے محمد جنید تارک اے این این نیوز لیا خبر شابل کریں گے کوٹ اندو سے جہاں چوک سرور شید میں بہت سر افراد نے غریب کاشتکار کا راستہ بند کر دیا دو ماہ قبل گندم کی کٹائی کی گئی فصل کھیتوں میں ہی خراب ہو گئی ریپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد کوٹ اندو چوک سرور شید کا نوی علاقہ چاکہ نمبر پانسو ترے ٹی ڈی اے کے ریئیشی محمد اقبال کے رکبے کو جانے والا سرکاری راستہ بہت سر افراد نے بند کر دیا راستہ باند ہونے کی وجہ سے مشینیری کھیتوں تک نہ پہنچنے کے سبب غریب کاشکار کے رکبے میں گندم کی کٹی فصل خراب ہونے لگی غریب کاشکار محمد اقبال نے بتایا کہ بہت سر افراد راستہ باند کر کے میرے پانچ ایک رکبے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں غریب کاشکار نے ظلائی انتظامیہ کمیشنر کو درخواست ارسال کی مگر کسی نے توجہ نہ دی غریب کاشکار نے حکام والا سے مطلبہ کیا ہے کہ راستہ باند کرنے والوں کے خلاف کاروی کی جائے اور میرا راستہ کھلوائے جائے میرا نام محمد اقبال ہے میں چک نمبر پانچ سو تریڑ دے رہنے علا چوک سر و شہید میرا راستہ چالیس سال پنچاس سال تو چارہ سی سرکاری راستہ پچھو آ رہا جڑا باند کرتے تھا جی میرے بچے ہیں دی اہی روزی سی جڑی باند کرتی ہے میرے ساتھ ساتھ باثر لوگ ہیں جی عبدالقیوم قدوس فضل دین آسف وغیرہ نور علمینہ نے میری جی راستہ باند کر کے میری گندم دو ماہ تو خراب ہو رہی ہے جی کوئی میری گالنی سندھا ایسی تحصیل دار پٹواری سار میں ڈی سیو تک ڈی پیو تک سار چکل لگا لگا گیا کہ تھک گیا سار میری وزیر حالہ پنجاب وزیر عاظم سے اپیل ہے کہ میرا راستہ کھلوایا جائے میں کھیتی بڑی اپنے بچوں کا پیٹ پالوں اور میرا کوئی گزارہ نہیں کوئی اور میرا وسیلہ نہیں ہے جس سے میں کام چلاؤں اپنے بچوں کی روزی کے لیے یہی میرے پانچ اکر زمین راستہ باند کے زبردستی لینا چاہتے ہیں ہر ساتھ تین سال تو مجھے ضلیل کر رہے ہیں مجھے قتل کی دمکیاں دے رہے ہیں مارا پیٹا بھی ہے پانچ چھے دفعہ لیکن جو میں اکے چھوڑ کے چلے جاؤ لیکن میں نے نہیں چھوڑا سار میری یہی مزدوری والی جگہ ہے یہ میری ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے لینا چاہتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاز زحمت ای این ای نیوز کوٹا دو روک کریں گے ڈیرہ غازی خان کا جہاں وقار عزیز کی حسرانی کی کرپشن کیس میں انکوائری سابق انکوائری آفیسر کے سامنے متعدد افراد نے اپنے اپنے بیانات میں لاکھوں روپے رشوت دینے کا انکشاف کیا مزید تفصیلات جانیں گے عمران علی خوصہ کی اس ریپورٹ میں جی ویڈیو سکینڈل کیس میں بی ایم پی فورس کے رسالہ دار وقار عزیز کی کرپشن کیس میں انکوائری آفیسر کے سامنے متعدد افراد نے اپنے اپنے بیانات میں لاکھوں روپے رشوت وقار عزیز کو دینے کا انکشاف کیا انکوائری آفیسر حسنین خالد نے وقار عزیز کا اثرانی پر لگائے گئے کرپشن کے مزید ثبوت بھی طلب کر لیے رشوت لیتے ہوئے بنائی گئی ویڈیو فلم انکوائری آفیسر کو پیش کر دی گئی مزید ثبوت آج پیش کیے جائیں گے بی ایم پی فورس کے رسالہ دار وقار عزیز نے کرپشن اور اختیارات تجاوز کرنے کے الزامات ثابت ہونے پر اس وقت کے کمیشنر احمد لی کمبو نے انہیں تنزلی کی سزا سنائی اپیل دائر کرنے پر وقار عزیز کی جرم کو برقرار رکھتے ہوئے تنزلی کی سزا تبدیل کرتے ہوئے پانچ سال کی سروس روک دی گئی اسی طرح رسالہ دار وقار عزیز کی طرف سے رشوت لیتے ہوئے ویڈیو فلم منظر عام آنے پر سابق کمیشنر ڈیرہ غازی خان نصیم صادق نے پلیٹیکل ایسسٹنٹ سید موسیٰ رضا کو انکوائری آفیسر مقرر کیا دوران انکوائری بی ایم پی سرائے کے متعدد متاثرین نے انکوائری آفیسر کے سامنے پیش ہو کر اپنے بیانات کلم بند کیے دوران انکوائری انکشاف کیا کہ دکانوں کو سیل کرنے پر ہم سے لاکھوں روپے بطور رشوت وصول کرتے رہے جس کی بنائی گئی ویڈیو فلم میں بھی تفصیلی ذکر اور رقم لینے کے مناظر واضح دکھائی اور سنائی دیتے ہیں جس پر سابق کماننٹ بارڈر منٹری پلیس سید موسیٰ رضا نے رسالدار وقار عزیز کو قصور وارڈ ٹھہرا کر ان کے خلاف پیڈا ایپٹ دوہزار چھے کے تحت ریگولر انکوائری کرانے کی سفارش کی جبکہ سابق کمیشنر ڈیرہ غازی خان نسیم صادق کے تبدیل ہوتے ہی موجودہ کمیشنر ساجد زفرڈال نے مبینہ دباؤ میں آ کر انکوائری کرانے کی بجائے دوبارہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل حسنین خالد کو تحقیقاتی افیسر مقرر کر دیا جنہوں نے گزشتہ روز انکوائری شروع کر دی اور وقار عزیز نے اپنے بیانات بھی اقلم بند کرائے ساتھی غیر ضروری گفتگو سمیت جھوٹ پر مبنی من کھڑت کہانیاں سناتے رہے انکوائری افیسر نے وقار عزیز کے خلاف ہونے والی سابق کاروائیوں کے ریکارڈ آج کے لیے طلب کر لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹھوز ثبوتوں کی موجودگی میں کرپ رسالدار وقار عزیز خود کو بچانے میں کامیاب ہوں گے یا کیے کی سزا پائیں گے جس کی ہم سب کو شدت سے انتظار رہے گا جی خبر شامل کریں گے بہاول پور سے جہاں تھانا صدر کی ایک اور بڑی کاروائی تاریخ کی بڑی دکیتی چوالی سٹن کاپر ریکاوری نو ملزمان کو گرفتار کر لیا مزید تفصیلہ جانے گے محمد جنشان ملک کی اس ریپورٹ میں بہاول پور محکمہ بابدہ میپ کو میں موجود بدونوان اناصر اور دکیتوں کا گھٹ جوڑ بے نکاب بہاول پور پولیس نے قومی خزانے کو چار کروڑ چالیس لاکھ روپے نقصان پہنچانے کی کوشش ناکام بنا دی تھانا صدر بہاول پور پولیس کی بڑی کاروائی نو ملزمان گرفتار مال مصروقہ کپر اور اسلانہ جائز برامت کر لیا علاقہ تھانا صدر بہاول پور کے حدود میں ناملوم علیس ملزمان ورکشاپ کے اندر سے چوالیس ٹن وزنی کپر ڈکیتی کر کے لے گئے تھانا صدر بہاول پور نے کاروائی کا آغاز کیا مقدمہ درج کیا اور اس کے بعد ڈی پیو بہاول پور محمد صحیب اسرف نے اس وقوعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی صدر سرکل کی زیر نگرانی ٹیم تشکیل دی ڈی ایس پی صدر سرکل محمد اسلم صابر کی زیر نگرانی ایسے چوال تھانا صدر بہاول پور مسلم زیاہ کی سربرائی میں محمد اختر گلو اے ایس ایوہ ملزمان پر مجتمع ٹیم کو ملزمان کی گرفتاری اور مال مسروع کا برامت کرنے کا ٹاسک دیا ڈیسٹک پولیس آفیسر ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ٹیم نے دن رات میند کی جدید ٹیکنولوجی کا سہارہ لیتے ہوئے ملزمان محمد حسن نواز زبلون مسیح وسیم مسیح سلمان مسیح شہباز محمد راشد محمد خالد اور شہباز کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کی نشاندیری پر کپر وزنی چوالیس ٹن مالیتی چار کروڑ چالیس لاکھ پر برامت کر لیا واردات میں استعمال ہونے والے ٹرک اور اسلح نہ جائل برامت کر لیا دورانے توفتیش ملزمان نے انکشاف کیا کہ ڈکیٹی کی منصوبہ بندی شہباز نے کیا ہے جو کہ محکمہ وابدہ میپکو کا حاضر سرویس ملاغم ہے قبل عظیم محکمہ وابدہ میپکو بھاول پر محکومی خزانے کو ایسے نقصان پہنچانے کی بھی شنید ہے ڈسٹک پلیس آفیسر محمد سویب اسرب نے تمام ٹیم کے کارکردی کی کو لے کے تحسین کرار دیکھتے ہوئے سراہ اور شہباز دی دوسری طرف بھاول پر کے عوامیوں سماجی حلکوں سیویل سوسائٹی نیٹ ورک انجمن تاجران نے ایسے چو تھانہ صدر مسلم جیا اور اے ایس ای محمد اختر گلو کی کارکردی کے کوشاندار الفاظ میں سراہ اور خراج تحسین پیش کیا ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں اٹک جان نیجی پٹرول پمپ کے مالک محمد شہزاد این این نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہی ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پاشا پٹرول پمپ کے اس وقت ہمارے ساتھ پٹرول پمپ کے آنر محمد شہزاد صاحب موجود ہیں ان سے کچھ تھے ہیں جس طرح اٹک بھر میں پٹرول پمپ کی شاٹل یا پٹرول نہیں مل رہا ہے تو صرف ان کے پٹرول پمپ پے پٹرول بوافن مقدار میں مل رہا ہے تو ان سے میور جاتے ہیں کہ یہ کیا رہیں سر جسم جی الحمدرال ہماری کمپنی کی جو پالیسی ہیں بڑی مصمت ہیں اور ہمارے پی اے سو کیا یہ وعدہ تھا کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی کسی پاپ کو ڈرائی نہیں ہونے لیں گے اور یہی چیز اثابت کرتی ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول موجود ہے اور جو بھی ہمارے پاس گاڑی آ رہی ہے ہم اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دے رہے ہیں اور صاحب دوسری بان یہ کہ آپ کا جو باقی شہروں میں پیٹرول پامپ ہیں ان میں بھی اسی طرح مل رہا ہے یا صرف اٹک مل رہا ہے نہیں پاکس کالچیڈل کمپنی کی جتنے پیٹرول پامپ ہیں ان کو ان کی سیل کے مطابق کے ساب سے کمپنی اپنی حقوق کوشش کر رہی ہے کہ ان کو پروائیڈ کیا جائے بھولا لیکن چونکہ باقی کمپنیز کے پامپس ڈرائی ہیں باقی ان کی بھی بجائی ہے کہ کمپنیز ان کو آئل فرام نہیں کر رہی تو اگر میں جو پامپ پانچ ہزار لیٹر جو دو ہزار لیٹر بیٹھتا تھا اس کی سیل آٹومیٹکلی ڈبل ہو گئی ہے تو یہ ایک صورت بھی ہے کہ کہیں پر پامپس جو ہے پی اے سوکر ڈرائی ہوگا اور جو اگرہ کے ریٹ ہیں ان کی مطابق آپ کو دے رہے ہیں جی جی الحمدلہ ہمارے ریٹس آپ بار ٹاور پر دیکھیں ہیں ہر پیٹرول پامپ کے بارے ٹاور پر ریٹس لگے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق جو اگرہ کے مطابق ریٹس ہیں انہی پر آنکھ آپ کو روائیڈ کر رہے ہیں ہر پیٹرول میں ہم دیتے ہیں لیکن کھلا پیٹرول چونکہ ممنوع ہے کئی دات ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اپن پیٹرول دیں ڈبوں میں دیں تو وہ ہم نہیں کرتے ہیں صحیح ہوگی جس طرح امد نے کہا ہے اس اپیس کے مطابق آپ پیٹرول بانک سے سوری پیٹرول سیل کریں تو آپ کے پاس لوگ یہاں بہا رہے ہیں کرونا کے وہ بہا بھی ہیں تو اس پہ اس اپیس بھی انگرہ ہو رہے ہیں جی الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ باید ہمارے تمام ورکرز نے ماسک پہنے ہوئے اور ان سب کے پاس سیلٹائزر موجود ہیں اور بلکہ ہم نے دو تین لڑکے متعین کیوں میں جو گاڑی والا آ رہا ہے تو اس کو پکاتا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ماسک پہنتا ہے لگائے تو تب ہم اس کو پیٹرول دیں گے برنا نہیں دیں گے اور یہ ہمارے ڈیپٹی کپیٹر صاحب نے ہمیں بڑی سختی سے کہایا کہ آپ جو ہے بنتا ماسک پہنا خبر نگر سے فیلویکٹ اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایٹ ڈی ڈوٹ ٹی وی